السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں قریشی کباب کی بہت زیادہ آسان سی ریسپی شیئر کروں گی اگر اس ریسپی کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ گھر میں اتنے مزے کی سی کباب بنائیں گے کہ کھانے والوں کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں یا پھر بزار سے مگائے ہیں تو ویڈیو کر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایکن کو آل پر سیڈ کیجئے گا سب سے پہلے میں نے یہ کیمہ لے لیا ہے یہ بڑے کا کیمہ ہے اور اس میں فیٹ نہیں ہے یہ قریب 600 گرام کیمہ ہے اور اس کو میں نے دو بر مشین سے نکلوا لیا ہے ایک بر میں نے بھی گرائنڈر میں اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے باریک ہو چکا ہے اور یہ میں نے تین ٹیبل سپون کے اسپاس یہ میں نے فیٹ لے لیا ہے اگر آپ کو مکس ملتا ہے فیٹ اور کیمہ تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے دھو کر ہم نے رکھ لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اور دو ہری مرچے ہیں ایک انچ کا ادھرک کا پیس آٹھ سے دس لہ سنگی کر لیا ان سبی کو چاپ کرنے کے بعد میں ایک کورٹن کی کپڑے میں رکھ کر یا فکر کسی سٹینر میں رکھ کر آپ اس کا سارا پانی نکال دیں اور اس کے بعد میں اس کیمہ میں ہم اس کو ڈال دیں گے اب یہ کچھ مسالے ہیں جس میں یہ مرچ لے لی ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون دھنیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون گرمہ سالہ ہے ون ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ہے ون ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ہالدی لی ہے ون ٹی سپون کون فلور لیا ہے اس سے بہت اچھی بائنڈنگ آئے گی کبابوں میں اور قریب دو تین پنچ ہمیں اس میں میٹھا سودا ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کباب بہت زیادہ جوسی اور سوفٹ بنیں گے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا کہ گھر میں جب بھی ہم کباب بناتے ہیں تو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا میٹھا سودا ڈالتے ہیں تو اس سے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوں گے آپ سبھی مسائلہ اس میں مکس کر کے ہمیں اس طریقے سے دیکھیں اسے بہت اچھے سے ہمیں اس کو ملا دینا ہے جس طریقے سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے ہم ملائیں گے اور آپ دیکھئے کہ یہ کیمہ جو ہے نا ایک دم ڈو کی فو میں آ جانا چاہیے جب آپ اٹھائیں تو ایک ساتھ سارا ایک ہی ہاتھ میں آ جائے اس طریقے سے ہمیں کیمہ کو کر لینا اور دیکھیں کتنے اچھے سے ایک دم باریک ہو چکا ہے تو بہت اچھے سے ہمیں اسے مکس کر دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں اسے اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے بیچ میں تھوڑی سی ہم جگہ کر دیں گے اور کوئی بھی ایک چھوٹے سائز کی کٹوری آپ اس میں رکھ دیں اگر کٹوری نہیں ہے چھوٹے سائز کی تو فوائل پیپر لیں اس کی چھوٹی سی کٹوری بنا آپ وہ رکھ دیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بڑے سائز کی کٹوری رکھ کر اس میں میں نے یہ ایک جلتہ ہوا کوئیلہ بھی پانچ میٹ پہلے میں نے گیس پر رکھ دیا تھا وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال دیں گے جس سے کہ اس میں بہت اچھا سی سموکی فلیور آ جائے گا اور دیسی گھی سے جب کوئیلے میں ڈالنے پر بہت ہی مزے کا فلیور نکل کر آتا ہے تو کبابوں میں وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بلکل بھی بتا نہیں لگے گا کہ یہ کباب اپنے گھن میں بنا ہے تو پانچ منٹ کے بعد میں یا پھر کوئیلہ جب تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں ہم اسے نکال دیں گے اور اس کے بعد میں ہمیں ایک بار اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اچھے سے ملا دینا ہے اور اس طریقے سے ہم اسے سیٹ کر دیں گے اب یہ میں نے پانی لے لیا ہے ہلکا سا پانی ہاتھوں پر لگا لیں اور کبابوں کا ہم تھوڑا سا کیمہ لیں گے تو یہ دیکھئے مٹھی بھرکی ہمیں کیمہ لینا جو بھی ایکسٹر ہو وہ نکال دیں اس سے کیا ہوگا کہ سارے کباب ایک ہی سیم سائز کے بن کر ہمارے تیار ہوں گے کوئی بھی کباب بہت زیادہ موٹا یا پھر پتلا نہیں بنے گا تو ایک سائز کا ہمیں ہاتھ میں کیمہ لینا ہے اس کو اچھے سے ہمیں گول کر لینا ہے کوئی بھی اس میں کریک نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں ہمیں سیکھے لینی ہے تو اگر آپ کے پاس سیکھ نہیں ہے سیکھ تو ہر کسی کے گھر میں آویلیول نہیں ہوتی ہے تو یہ میں نے تین پینسل لے لی ہیں اور پینسل کو ہمیں بیچ میں سے اس کے لگا دینا ہے اور اس طریقے سے ہمیں کبابوں کا شیپ دے دینا ہے تو جب بھی آپ کو ضرورت لگے تو ضرورت کے حساب سے دو تین باہر بیچ بیچ میں آپ اس میں پانی لگا کر کبابوں کا بہت اچھے سے شیپ دے سکتے ہیں بہت موٹے کباب بھی نہیں بنیں گے بلکل فکس کباب بن کر تیار ہوں گے بلکل پرفیکٹ کباب بنیں گے تو دیکھیں تین کباب میں نے بنا لیا ہے تین پینسل لیتے ہیں اگر آپ سے زیادہ پینسل لیتے ہیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں لیکن تین پینسل میں ہمارا کام بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا ابھی ہم نے تین کباب بنا لیا ہے ہمیں گیس پر پین رکھ دینا ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے اب آئل ڈالنے کے بعد میں اسے ہمیں پورے میں پھیلا دینا ہے جو ہم نے تین کباب بنائے ہیں وہ تینوں کو ہمیں اس میں رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد میں ہمیں اسے کور کر دینا ہے کور کر کے ہمیں صرف اسے دو منٹ پکانا ہے دو منٹ میں پکائیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ کباب اپنی جگہ سیٹ ہو جائیں گے اور جب ہم اس میں سے پینسل نکالیں گے تو بالکل بھی وہ ٹوٹیں گے نہیں اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہیلیں گے اس کے بعد پھر ہم اسے سیک لیں گے تو پینسل نکالنے کے بعد میں یہ سکتے رہیں گے کباب باقی تین پینسل جو ہماری خالی ہوں گی کبابوں میں سے ان میں ہم دوبارہ سے کباب بنا لیں گے تو اس طرح سے بڑی آسانی سے ہمارے سارے کباب بن کر تیار ہو جائیں گے بہت ہی آسان سی یہ کباب کی ٹرک ہے بنانے کی اور یہ دیکھئے بڑی آسانی سے ہمیں اس طرح سے کباب کو نکال دینا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ جوسی ہے کباب لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ تھا بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوئے تھے اگر کسی بھی نئے انسان کو آپ کلاتے ہونا کوئی بھی مہمان آتا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا کہ یہ اپنے گھر میں بنا ہے اتنا زبرزست ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو بس یہ ہمارے دو منٹ تک ہم نے انہیں کوک کر لیا ہے اب ہمیں اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے ہمیں انہیں نکال دینا ہے نکالنے کے بعد میں ہم انہیں اسی طریقے سے پین میں پکا لیں گے اور اس کے بعد میں جتنے بھی ہمارے کباب ہیں اسی طریقے سے ہم دھیرے دھیرے کر کے انہیں اچھے سے ہم انہیں بنا لیں گے اور یہ دیکھئے کباب ہمارے سب ہی بن کر تیار ہو چکے ہیں ساتھ میں ہم نے لچا پیاز رکھ دی ہے ہر ہی چٹنی ہے وہ ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا بٹر کو میلٹ کر کے میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے جس سے کہ اس کے ٹیسٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ پہ شیئر کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو آل پہ سیٹ کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور ایک بار اسے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا